السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ نئی سکن کیر روٹین شیئر کر رہی ہوں ان لوگوں کے لیے ہے جو سٹی میں رہتے ہوئے اپنے سکن پرابلمز کو فیس کرتے ہیں جیسے پولیوشن ہے سٹریس ہے ڈائیٹ ایشیوز اور ہماری جو ہے سلیپ ایشیوز ہوتے ہیں سٹی میں رہتے ہوئے ایک نوائس ہوتا ہے جو اس کو فیس کرتے ہوں گے جو بھی سٹی میں رہتے ہوں گے اس سے کیا ہوتا ہے ان تمام ایشیوز کے ساتھ سٹریس میں رہتے ہوئے بیزی لائف میں رہتے ہوئے بیزی روٹین میں رہتے ہوئے ہم اپنی سکن کو بلکل ہی بھلا دیتے ہیں بلکل ہی اگنور کر دیتے ہیں جس سے ہمارے سکن پر رنکلز ایجنگ سائنز اور پیچز آنا شروع جاتے ہیں پیگمنٹیشنز اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈے بڈے بڑھتی رہتی ہیں اور ہم اس کو نگلیک کرتے جاتے ہیں ان ایشیوز کے سلوشن کے لئے مہری فلیم نے ہماری نیو سکن کیر ایک روٹین ہے جو ہمیں پروائیڈ کی ہے جو کہ ہے اربن گارڈ 3D کے نام سے ہے آپٹیملز کی اربن گارڈ 3D جس میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں جس میں سب سے پہلے ہے اربن گارڈ 3D ملٹی فانکشنل کلینزر سب سے پہلے یہ ہے اور نمبر ٹو پہ ہے اربن گارڈ کا مست ہے فیس مست اچھا میں نے ان سب کو آپ کے سامنے اس طرح سے رکھا ہے کیونکہ اس طرح کی پیکنگ میں ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہیں ان سب کی پیکنگ اوپن کر کے میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کا ریویو بتاؤں گی اس کا یوز بتاؤں گی اور اس کے بینفٹ بتاؤں گی کہ اس کو اس سکن کیر کے یوز کرنے سے کیا کیا بینفٹس ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہے آربن گارڈ 3D کا یہ ملٹی فانکشنل کلینزر جو کہ ایز ای فیس ووش ہم یوز کرتے ہیں اچھی خاصی اس کی کوانٹری ہے ون ٹوئنٹی فائیو ایمل اور یہ ایک کلے کی طرح کا ہمارے پاس یہ فیس ووش آتا ہے جس کو ہم نے ایز ای فیس ووش یوز کرنا ہے کلے کی طرح کا ہے زیادہ فومی نہیں ہے اور یہ کلینزر کے یوز کے بعد ہم یوز کریں گے اس کا آپٹی ملز کا فیس مسٹ یہ اس طرح سے بہت خوبصورت پیکنگ میں آتا ہے یہ تمام پروڈکٹس میں پیچھلے دو مہینے سے یوز کر رہی ہوں اور اس طرح سے میں نے پیکنگ میں رکھا ہوا تھا کہ میں اس کی ویڈیو بنا سکوں جو کہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئی اب میں اس کی جو پیکنگ ہے وہ سائٹ پر رکھتے جاؤں گے اور میں ساتھ ساتھ آپ کو 3D مسٹ جو ہے اس کا فیس مسٹ ہے اور اس میں ہے آپ اس کی اوپر ہی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ سمال ہائیلرونک ایسڈ اس میں یوز ہوا ہے ہائیلرونک ایسڈ جو ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے ہائیلرونک ایسڈ جو ہے ہماری سکن کو سمودھ کرتا ہے فائن لائنز کو رنکلز کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ان کو ریموو کرتا ہے ایجنگ سائن کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم کرتا جاتا ہے ہائیلرونک ایسڈ جو ہے ہماری آل سکن کے لیے ضروری ہوتا ہے فیس مسٹ کو کیسے یوز کرنا ہے جیسے میں نے بتایا کہ اربن گارڈ کا یہ جو ملٹی فنکشن کلنسر ہے اس کے ساتھ فیس ووش کرنے کے بعد آپ نے یوز کرنا ہے فیس مسٹ اس کو آپ احزے سپری یوز کر سکتے ہیں میک اپ سے پہلے بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس سپری کو جو ہے دن میں کئی دفعہ آپ اس کو اپنے فیس پر سپری کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس مسٹ کو آپ ایسے ٹونر بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے اس کو سپری کریں زیادہ سا اور ایک کارٹن لیں اور کارٹن سے آپ اس کو سوائب کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا اس کا مسٹ کلنسر اور مسٹ نمبر تھری پر ہماری سکن کیر میں روٹین میں آتا ہے آئی کریم جو کہ میں یوز کرتی ہوں ایون آؤٹ کی اور آپ بھی اس کے ساتھ اپٹیملز کی ایون آؤٹ کی آئی کریم یوز کر سکتے ہیں اس میں موجود ہے وائٹیمن سی سلیسلک ایسٹ اور یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ سا اس میں فارمولا یوز ہوتا ہے ہماری سکن جو ہے بہت ہی ڈیلیکیٹ سی اور سوٹ سی اور بہت لائٹ سی ہوتی ہے آئی کریم آئیز کے پاس جو سکن ہے اس طرح کی فارم میں یہ آئی کریم ہے اور یہ میں آئی کریم یوز کر رہی ہوں تیسری یا جوتھی دفعہ میں یہ آئی کریم یوز کر رہی ہوں یہ نیو پیکنگ میں آئی ہے اور سب سے مجھے خوبصورت اس کی یہ چیز لگتی ہے آپ کو اپنے فنگر سے ٹچ نہیں کرنا پڑتا کریم کو آپ سمپلی اس کو اپنے آنکھوں پر یوز کر سکتے ہیں بہت ہی ہائی جینک بنایا گیا ہے آئی کریم کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سیرم سیرم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر دو سیرم رکھے ہوئے ہیں اربن گارڈ کے ایک تو میں نے ختم کر چکی ہوں آلموسٹ یہ والا اس کی پیکنگ سے بھی آپ کو لگ رہا ہوں کتنا یوز ہو جگا ہوا ہے ویڈیو نہیں بنا سکی ویڈیو بنانے کے چکروں میں میں نے ابھی تک اس کی پیکنگ نہیں پھینکی یہ ہے اس کا مست جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ختم ہونے والا ہے بلکل ہی دوڑا سا رہ گے اس میں سیرم سیرم میں بھی ہائیلورونک ایسیڈ یوز ہوا ہے سیرم یہ رہا ہے اور یہ بھی اس کا یہ نیو پیکنگ ہے جو کہ میں نے دوبارہ سے آرڈر کیا ہے اس میں یوز ہوا ہے سمال ہائیلورونک ایسیڈ فیس مسٹ کے بعد آپ اپنے فیس پہ اپلائے کریں گے سیرم سیرم کو آپ نے جسٹ 2 اور 3 ڈرابس آپ نے لینے اور اپنے فیس پر اور نیک پر آپ نے اس کو اپلائے کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ فل ہے ابھی ابھی میں نے اس کو لگانا سٹارٹ نہیں کیا کیونکہ یہ میرا پرانے والا چل رہا ہے سیرم ہو گیا سیرم کے بعد آپ یوز کریں گے کہ میں اس کی جو پیکنگ ہے دیکھریم یوز کریں گے اور نائٹ ہے تو نائٹ کریم آپ اپنی یوز کریں گے تو پروپر یہ ایک سکن کے روٹین بن جائے گی دیکھریم میں ہمارا یوز و نیچرل ویکس بٹر یوز ہوا ہے اور ہمارا پروپ پروٹیکٹ یوز ہوا ہے ایک انگریڈینٹ ہے جو کلوشن سے ہماری سکن کو پروٹیکٹ کرتا اور اس میں سب سے مزے کی بات ہے کہ اس میں ایس پی ایف ٹوینٹی فائیو جو ہے وہ یوز ہے ایس پی ایف ٹوینٹی فائیو ہے مطلب ہمیں بہت جو ہیو بھی جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے سن سے سن کی ہیر سے ہمیں یہ دیکھریم جو ہے پروٹیکٹ کرتی ہے جس سے کہ ہماری پگمنٹیشن نہیں ہوتی یہ اس طرح کی ٹیوب کی شکل میں یہ ہمارے پاس دیکھریم آتی ہے بہت ہی مزے کی سوفٹ ٹیکچر یہ لیدر سا ٹیکچر دیتی ہے ہماری سکین کو نیکسٹ باری آتی ہے ہماری نائٹ کریم کی نائٹ کریم بہت سار خواتین نائٹ کریم کو بہت جو ہے وہ اکثر آتا ہے کہ ہم نائٹ کریم کو ان سے یوز کریں دیکھیں جب تک آپ اپنی جو ہے پوری پروپر سٹیپ وائز آپ اپنی سکین کیر کو یوز نہیں کریں گے تو اکیلی نائٹ کریم کچھ بھی نہیں کرے گی تو آپ سب کے لیے میرا یہ مشورہ ہے سٹیپ ون سٹیپ ٹو میسٹ ٹرونر سیرم سٹیپ ٹری اور سٹیپ ٹور میں آ جاتے ہیں آئی کریم اور آئی کریم سٹیپ ٹو پر بھی آ سکتا ہے جیسے آپ نے فیس واش کیا اس کے بعد آئی کریم یوز کو اپن کر کے دکھاتے بہت ہی بہت امیزنگ اس کی نائٹ کریم ہے اور بہت ہی اچھا ریزلٹ یہ دیتی ہے اور ہماری سکن کے جتنے بھی پرابلم ہیں یہ اس کو سولف کرتی ہے ہماری سکن پر بننے والی ہونے والی ڈلنیس اور یہ جو ہماری پولویشن کی جو نیو پروڈکٹس ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اس کو لانچ ہوئے دو سال تو ہو چکے ہیں جو کہ میرا یہ میں نے سیکن ٹائم آرڈر کیا ہے مطلب یہ فل سیٹ میں نے سیکن ٹائم آرڈر کیا ہے فرس ٹائم میں آرڈر کیا تھا جس اس کا کلنزر ایز ریویو بتائی گا بتائی گا آپ کو یہ سکن کے روٹین نے کیا کیا پینیفٹ دیا ہے میرے سکار جو اکنی سکار سے بہت زیادہ بہتر ہوئے ہیں اس سکن کے روٹین سے اور آپ بھی اس کو یوز کریں اور مجھے اس کا بہتر سے بہتر جو ہے وہ ریزلٹ بتائی کہ آپ کو یہ کیسا لگا اب میں آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ملوں گی اپنے نیکس سکن کے روٹین کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ٹیک کے اللہ حافظ